موسیقی 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 المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و عول القرآن جبد الحسن والحسین آنی بن قاسم و خمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قابل اللہ انما یرید اللہ لیدہب انکم و رجس اہل البیت و يطحركم تطحیل رہا و لعدت اللہ على عادائه مجمعین من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و بتغوا الیه الوسیلہ و جاہدو فی صبیلی مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ہوا را خالد بتائے گا وہ ہمیں نظام زندگی عطا کر رہا ہے نصاب زندگی کی پہلی کلاس کو ایمان کہتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان یعنی اگر کوئی مومن نہیں ہے تو اللہ اسے انسان ماننے کو تیاری ہے نصاب زندگی میں پہلا مرحلہ پہلی کلاس ایمان ہے میں تو وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو اس دروازے پر نہیں بیٹھے اچھا میں اپنی تسلی کے لیے ایک جوڑا کہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے دنیا دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے اکثر اتفاق رہتا ہے مختلف رسانوں پر مختلف ٹی وی چینلز پر اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک جگہ ہم تھے تو ایک دیوبندی عالم دین میرے ساتھ تھے تو بات آئی مولا علی کی عظمت کی بات آئی اہل بیت کی عظمت کی تو ایک دیوبندی عالم تھے وہ فرمانے لگے کہ آپ تو سارے سال مجلی سے پڑھتے ہیں اب بات ہے اہل بیت کی عظمت کی تو مجھے بھی کچھ کہنے لیے تو میں نے کہا جی میرا جو وقت ہے وہ بھی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت کی آپ بات کریں تو میرے وقت کو بھی آپ ہی لے لیں اور آپ ہی بات کریں تو انہوں نے بڑی اچھے اچھے جملے کہے ان میں سے ایک بڑا حسین جملہ انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقائسہ نہ کرنا بڑا تاریح تھی بڑا حسین جملہ وہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے کہنے لگے خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقائسہ نہ کرنا اہل بیت کے بچے بچے کے پاس جنت کی آنرشپ ہے میں نے کہا مولانا جملہ بہت بڑا آپ نے ہدیہ کیا ہے بہت بڑا نظریہ آپ نے دیا ہے مگر میں آپ کے اس نظریے پر ایک اور جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی اسلام کے موتبر ترین لوگ جملے کو محسوس کریں گے اسلام کے موتبر ترین لوگ اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں مسلمانوں کے موتبر ترین لوگ اپنی جنت کی یقین نہیں رکھتے اہل بیت ہماری جنت کی زمانہ دیتے ہیں اس لہجے میں کسی نے بات ہی نہیں کی ہے جس لہجے میں مولا علی بات کرتے ہیں اچھا اگر علی کے دیکھا دیکھی کسی نے بولنا بھی شروع کر دیا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا جس لہجے میں مولا علی بات کرتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمے میں اضافہ کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ ہے آپ علی و علی اللہ بھی پڑھتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم تو اس کے آگے بھی پڑھتے ہیں کہنے لگے آپ نے اضافہ کر دیا میں نے کہا ہم نے اضافہ نہیں کیا آپ نے کم کر دیا ہے کہنے لگے دلیل کیا ہے میں نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھوں دروازوں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میرے بچے نوٹ ککے جائیں اور اپنے عزیزوں کو اپنے بھائیوں کو ہماری جان ہے اہل سنت ہماری جان ہے اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں ہماری جان ہے توجہ ہے اپنے بھائیوں کو جا کر اپنی جان کو جا کر دکھائیں کہ آپ کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے فرائد السمتین اللہ مال جوینی کی کتاب ہے سیکڑوں سال پرانے عالم دین ہے انہوں نے فرائد السمتین کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی جب میراج پر گئے تو سرکار کو جہاں جہاں سیر کرویا گیا وہاں جنت کی سیر بھی سرکار کو کرویا گیا وہ پروٹوکول کا حصہ تھا وہ پروٹوکول کا حصہ تھا ورنہ تو نبی جہاں بیٹھ جائیں وہی جنت ہے سرکار سرکار جہاں سے گزر جائیں وہی جنت کی گلی ہے لیکن وہ پروٹوکول وہ ایک آفیشل سفر تھا وہ سرکاری دورہ تھا جسے علامہ مجلی سے نے لکھا ہے کہ نبی نے ایک سو تیس محراجیں کی ہیں نبی ایک سو تیس مرتبہ محراج پر گئے ہیں مگر قرآن میں ایک محراج کا ذکر ہوا ہے تو وہ ایک محراج کا جو ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ آفیشل سفر تھا وہ سرکاری دورہ تھا اور سرکاری دورے کو ریکارڈ پر لائے جاتا وہ جو اپنائیت والے دورے ہوتے ہیں اسے ریکارڈ پر نہیں لائے جاتا تو وہ سرکاری دورہ جس کے اندر سواری بھی وہاں سے آئے گی اور پھر جو ہے وہ پورا ایک نظام تھا مراحل تھی توجہ کر لی نا اپنے تو حضرت جب گئیں جنت کے دروازوں پر فرماتے ہیں میں جب جنت کے دروازوں پر پہنچا پہلے دروازے پر پہنچا تو لکھا ہوا تھا دوسرے دروازے پہ اچھا ان تین کلمات کے علاوہ کچھ اور کلمات ہیں جو ہر دروازے پر مختلف ہیں مگر یہ تین کلمات ہر دروازے پر مشترک ہیں تو یہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر ایک سرخ رنگ کے یاقود کی کنڈی لٹکی ہوئی جنت کے دروازے پر اچھا آپ کے اور میرے دروازے پر بھی بیل لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں جب ہم بیل ہمارے ہاں کوئی بجاتا ہے یا ہم کسی کے دروازے کی بیل بجاتے ہیں تو آواز ایک آتی ہے مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس آواز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا عجو غریب سی آوازیں ہوتی ہیں مگر کوئی وہ جملہ کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ جنت کے دروازے کی بیل ہے اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُوتَتٍ هَمْرَا سُرْخْ يَاقُوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے جنت کے دروازے پور علی صفاح الزہب جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے اِزَا دَقْقَةِ الْحَلْقَةِ جَبْ دَقْقَةِ حَلَقَةِ بَابِ جَنَّةِ دَقْقَةُ الْبَابِ دَقْقَةِ بَابِ جَبْ زنجیرِ درِ جنت بجتی ہے اِزَا دَقْقَةِ الْحَلَقَةِ تَنَّةُ وَقَالَتْ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي جنت کے دروازے پر علی علی کی صداوں کی آواز ماشاء نظرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں مفسرِ قرآن ہے اور میری سعادت مندی ہے کہ میں ان کی تفسیرِ قرآن میں جاتا رہا فلسفے کے بھی بہت بڑے استاد ہیں ریاضی کے بہت بڑے استاد ہیں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں میں اپنے استاد اللہ محمد حسین طبع طبعی صاحبِ تفسیرِ علمیدان ان کی خدمت میں گیا میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداوں کا فلسفہ کیا ہے کیوں یہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ جنت کے دروازے پر علی علی کی آوازیں آئیں گی تو میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگ ہے سمجھے اہلِ بیت کے اہلِ بیت کے بچے بچے کے پاس یا علی اہلِ بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کیا ہونا چاہتا ہے تباٹے کر لیے آپ لیں اندالحسنہ والا حسینہ سیدہ شبابِ اہلِ جنت ترجمہ بھی بہت اچھا نہیں ہوتا ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہیں حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے یہ نبی نے نہیں فرمایا حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے اس کا مطلب یہ ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جن میں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے یعنی نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ گے تو دو سردار ملیں گے یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے سادہ زبان سیدھی زبان میں سرکار نے قول فرمایا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب احل الجنہ حسن حسین جوانہ نے اہل جنت کے سردار ہے اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ حسنین سردار ہیں کتنی سادہ زبان میں سرکار نے فرمایا حسن حسین جوانہ نے اہل جنت سیدہ شباب احل الجنہ یہ اس وقت ہم امام بارگاہ میں بیٹھیں مجھ سے کوئی اگر میرا عقیدہ پوچھے تو ہم جنت میں بیٹھیں بھئی جنت میں کیا ملے گا جو ہمیں مرنے کے بعد جنت میں ملے گا ہمیں فرش اعضاء حسین پہ ملتا ہے اتمنان قلب اتمنان قلب سگون نفس ہم اپنے گھر میں اس فرش پہ نہیں بیٹھیں گے آپ اگر اپنے بیٹے کے ولی میں مجھے بلائیں گے اور مجھے ولی میں مولا کے فرش پہ بٹھا دیا تو شاید اس دن تو میں گھر جاؤں گا فس جاؤں گا بیٹھ جاؤں آئندہ کہوں گا ان کیا نہیں جانا لیکن یہاں ہم فرش پہ بیٹھنا دو کروڑ کی گاڑی سے اتر کر ہمارے دوست آئے مجلس میں آ کر بیٹھے ایک آدمی کوتا پھانت آیا ان کے آگے آکے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے اس کی لاکھ لگ گئی انہوں نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے جو میرے آگے آکے بیٹھا ہے چار فیکٹریوں کا مالک ہے پچاس تو گاڑی ہیں ان کی فیکٹری میں ایک آدمی آگے آکے بیٹھا انہوں نے جھک کے دیکھا تو انہی کا ڈرائیور تھا جو آگے بیٹھا تھا تو فوراں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اسے کچھ کہوں تم نے دیکھا نہیں میں بیٹھا ہوں ابھی کچھ کہنے جا رہے تھے کہ حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے یہ میرا فقیر ہے ماشاءاللہ جہاں ذات کی نفی کی جاتی ہے وہ اسے فرشِ اضا کا آلہ جہاں اپنی انا کو خاک میں منایا جاتا ہو وہ فرشِ اضا امامِ حسین اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی صفات کا جلوہ گر بنے وہ کریم ہے تو میرے بندوں کریم بن کر دکھاؤ وہ ستار ہے تو میرے بندوں لوگوں کے عیبوں کو چھپا کر دکھاؤ ستار بن کر دکھاؤ وہ ننہانوے صفات میں اٹھانوے صفات چاہتا ہے کہ لوگ اپنائیں لیکن ایک صفت کو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنائیں اور وہ ہے المتقبر وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی متقبر بنے اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بچوں جوانوں خبردار جس جگہ میں اور آپ بیٹھیں یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے ہم کسی کا تعظیم اس کے پیسے کی بنیاد پر نہیں کریں گے ہم کسی کی تعظیم کریں گے تو تقوی کی بنیاد پر اور عزداری کے بنیاد پر یہ قائدہ قسوٹی یہ پیمانہ یہ ترازو ہمیں عزداری دے رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو مہنگے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مہنگے ہو گئے ہیں بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا میں اگر بڑی گاڑی میں بھی بیٹھا ہوں تو اللہ نے دیا ہے مجھے بیٹھنا چاہیے مگر پیدل چلنے والے کو زلیل نہیں سمجھا مجھے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو میں مہنگے گھر میں رہوں مگر جھوپڑی میں رہنے والے کو زلیل نہ سمجھا یہ دید جو ہے ہمیں ازاداری دے رہی ہے یہ سوچ ہمیں فرشی ازادہ دے رہی ہے توجہ کر لیا آپ نے کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو کسی کے کالن ادھڑا ہو کسی کے چپلیں دو رنگی ہو اسے زلیل نہیں سمجھنا چاہیے ویسے ہی اللہ نے اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے دس کروڑ کی کوٹھی سے نکلنے والا مومن ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں بن سکتا ولی وہی بنے گا جس کے ہاں سادگی ہوگی سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہو سکتے تھک رہے ہیں آپ اللہ سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہو سکتے کہ میں دنیا بھی ساری رکھوں اپنے پاس اور اللہ کا ولی بھی بن جاؤں یہ سارے شوق پورے نہیں ہوں گے خبردار توجہ ہے فقیروں کا خاص خیال کیجئے گا ویسے آج کل بخاری صاحب مجھے فقیر مل نہیں رہے اگر آپ کو کہیں ملیں آپ سب سے کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ چارہوں پہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے یہ زلیل فقیر فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے دینے والے کو فقیر اعتماد دیتا ہے فقیر اپنے رب پر بھروسہ دیتا ہے فقیر مل نہیں رہے سندھ کا ایک شہر ہے ٹنڈو آدم اور ڈسٹک ہے سانگڑ تو سانگڑ سے ٹنڈو آدم میں جا رہا تھا رستے میں ریلوی کروسیں ہیں وہاں ہماری گاڑی آئستہ ہوئی اسی حلیہ میں پھرتا ہوں حضور ساری دنیا میں اسی اباقبہ میں پھرتا ہوں اہلِ بیت کے چہنے والوں کا نوکر یہ متقبروں کے کپڑے نہیں ہیں یہ نوکروں کے کپڑے ہیں اور کوئی ایسا ائرپورٹ کوئی ایسا سفر میرا نہیں ہے فضائی ہو یا زمینی ہو کہ جب کوئی برابر میں آکے کھڑا نہ ہوا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں تو میں پہنگا جب آپ کو یہ دیتا ہوں میں پہن کے ہی اس لیے فضائی ہو کہ آپ سوال کر رہے ہیں ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے یا علی مدد میں بولتا ہوں کہتے ہیں جی یہ کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں آپ تو بولتے نہیں ہیں تو تشریح آپ کیوں کر رہے ہیں اس سے پوچھئے ہیں میں مولا علی کو کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں میرا مولا علی کے بارے میں کیا کیتا ہے جو میں مدد مانگتا ہوں ماتم میں کرتا ہوں بیدت وہ بولتے ہیں میں جواب دوں گا نا میں ماتم کیوں کرتا ہوں کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو میں جواب دوں گا نا کہ جی غیرِ خدا کا نام پر غیرِ خدا کے نام پر جانور زبا کر کے کھلانا کھانا حرام ہے قرآن کی آیت ہے تو جتنا تم نے قرآن پڑھا ہے اسے کم ہم نے نہیں پڑھا اگر قرآنِ مجید اگر قرآنِ مجید میں غیرِ خدا کا زبیہ اللہ نے کہا ہے حرام ہے غیرِ خدا کے نام پر زبا کر کے کھلانا حرام ہے تو ہم امامِ حسین کی نیاز میں جو جانور زبا کرتے ہیں وہ کربلا کی طرف رخ کر کے نہیں لٹاتے یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے ہم حسین کی نیاز کے لیے جو جانور زبا کرتے ہیں اس کا رخ کعوے کی طرف کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے زبا کرتے ہیں حسین کے صدقے میں کھلاتے ہیں بھئی گیلانی صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں آپ گئے کھانا کھا کے آئے کہنے جی ہاں کیسا کھانا تھا کا ولیمے کا کس کا ولیمہ کا عمران عباس گیلانی کا ولیمہ تھا تو ولیمے کا کھانا کھا لیا عقیقے کا کھانا کھا لیا سالگرے کا کھانا کھا لیا حسین کے نیاز نہیں کھا ہوگے وہ سارے غیر خدا نہیں ہیں ولیمے کا کھانا غیر خدا کا نہیں تھا تو کھانا تو ولیمے کا تھا فلا کا ولیمہ تھا اللہ کو ابھی اپنا دین منوانا خوب آتا ہے جو لوگ نیاز نظر کو اور سبیلوں کو بدت کہتے ہیں مکہ سے زمزم لالا کے بارتے ہیں نساب زندگی کا پہلا مرحلہ ایمان ہے پہلا مرحلہ نساب زندگی کا ایمان جس کے ہاں ایمان نہیں ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ لیتی بھی میتیں ہوتی ہیں کچھ چلتی پھرتی بھی میتیں علی کے نزدیک علی کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے جس کا احساس مر چکا ہو وہ زندہ لاش ہے ضروری نہیں ہے کہ جو چل رہا ہے وہ زندہ ہے جو مومن نہیں ہے اللہ اسے زندہ ماننے کو تیار نہیں ایمان لاؤ سب سے پہلا نظام حیات سب سے پہلا نظام حیات وہ ہے ایمان آجی آجی وہ ہے ایمان نساب حیات میں دوسری منزل توجہ ہے تقویہ یا ایوہ اللہین آمنو اتقو اللہ تقویہ پروردگار اشتہار جو مومن ہو اور محتاط نہ ہو جو مومن ہو اور محتاط نہ ہو وہ ایمان کی بہتر کیفیت میں نہیں ہے ہم ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتے ہر ایک کے گھر کھانا نہیں کھاتے ہر کپڑا نہیں پہنتے ہر جگہ نہیں جاتے یہ جو نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے اسی کو تقویہ کھا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر یہی تقویہ اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہ ولی بنا دیتا ہے پیدائشی طور پر تو ہم سب متقی ہیں ہمارا بچہ کسی اور کی گود میں نہیں جاتا یہ پیدائشی متقی ہے ہمارا بچہ ہر ایک سے ٹوفی لے کر نہیں کھاتا یہ پیدائشی متقی ہے یہ تقویہ ہماری فطرت میں ہے بس یہی اگر تقویہ للہ ہی ہو جائے تو پھر یہ انسان کو عظمت عطا کرتا ہے نساب زندگی میں دوسری کلاس کو تقویہ کہا جاتا ہے البتہ تقویہ سے مراد ہلیوں کا اپنانا نہیں ہے جی لمبی ڈاڑی چھوڑ کے لمبی تسبیح ہاتھ میں لے کے کچھ لبوں کو ہلاتا رہنا کے ساتھ یہ بڑا ذکر کرنے والا ہے اور تقویہ کا اظہار کرنا اوپر ازگاری کو جتانا یہ تقویہ نہیں ہے بعض لوگ اہل تقویہ نہیں ہوتے اہل لقوہ ہوتے ہیں نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں دنیا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم متقی ہیں جبکہ وہ نفسیاتی بیمار ہیں اور خاص طور پر دکان پر بیٹھ کر اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہونا تو اس سے تو کچھ مت خریدی گا وہ تسبیح کی آڑ میں جالی چیزیں بیچے گا تو یہ جو دکھاوے والا ہے نا ہلیہ اپنا کر کوئی چیز بتانا دکھانا یہ بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے ویسے ہی زمانہ پیکنگ کا ہے جس کی پیکنگ اچھی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اچھ کرتی ہے تو دھوکوں میں آنا آئی ہمارا کام نہیں ہے یہ مجلس ازا ہمیں دھوکہ اور فرید سے بچاتی ہے دوسرا نساب حیات تقوی تیسرا نساب حیات اب تم مومن ہو وہ تقی ہو گئے ہو تو اب تم اس قابل ہو کہ ہر ایک کو نہیں اسے مانو گے جو تمہیں اللہ تک پہنچا سکے میں کہتا ہوں مولا علی کو ماننے سے زیادہ بہتر تقوی نہیں ہے اہلِ بیت کے دشمنوں سے لا تعلق ہونے سے زیادہ بہتر تقوی نہیں ہے لعظ بدلنوں تولہ سے بہتر تقوی نہیں ہے اور تورہ سے بہتر تقوی نہیں ہے یہ تولہ اور تورہ تقوی کی انامت ہے میں ہر کھانا نہیں کھاتا تو ہر آدمی کو کیسے اپنا بڑا مان لوں میں ہر پانی نہیں پیتا ہر پینے کی چیز نہیں پیتا تو میں فلہ کو اپنا بڑا کیسے مان لوں میں ہر لذیز چیز کی طرف راقب ہوتا ہوں تو ہر صحیح اور سالم چیز کی طرف راقب ہوتا ہوں بدن کے لئے تو سالم چیز ڈھونڈتا ہوں یہ تقوی ہے اور روح کے لئے اگر علی کوئی دھونڈ لوں تقوی پروردگار کی بہترین تصویر ہے اہلِ بیت کو ماننا کیسا متقیہ زندہ بہت قدید دیاد قدید دیاد قدید دیاد قدید دیاد قدید دیاد اللہ لانا مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے سب بڑے متقی ہیں بڑے پرہزگار ہیں نمازِ شب ان کی پچیس سال سے چھٹی نہیں قرآن پورا انہیں حفظ ہے دائم الزکر ہیں دائم السوم ہیں دائم الوضو رہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے غیبت نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ علی کو مانتا ہے اہلِ بیت کو مانتا ہے یا نہیں اگر وہ اہلِ بیت کو نہیں مانتا اور سارے گناہوں سے بچتا ہے تقوی تقوی کی بہترین تصویر یہ ہے کہ اس دروازے پر آئیں اور اس دروازے کو چھوڑ دیں جو ان کا دشمن ہے تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ ایمان ایمان کے بعد تقوی تقوی کے بعد وسیلہ وَبْتَغُوْ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تراش ہو گئے اور جب ایمان کے بعد تقوی کے بعد وسیلہ آ جائے گا اب تمہیں یہ اختیار ہے یہ تمہارے اندر صلاحیت آئے گی کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکو ہر شخص مجاہد نہیں ہو سکتا وہ جہاد ہی گا جس کی سربراہی اہلِ بیت نہ کریں وہ جہاد کہاں ہے جس کی سرباری اہلِ بیت نہیں کر رہے اور جب تم جہاد کی منزل تک آ جاؤ گے تو اب یہ چار کلاسیں گزارنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اب تم فَلْحَبَ آ جاؤ گے اب تم کامیاؤں عزیزہ علیگرامی وقت میرے پاس تنگ ہو گیا میرے بعد جناب ناصر نو تک صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نصاب حیات ہے ایمان، تقوی، وسیلہ، جہاد یہ چار منزلیں گزارنے گے تو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلْحَبَ آ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے کامیابی کہتے کسے ہیں زیادہ زمینوں کا خرید لینا ایک فیکٹری سے دس فیکٹریوں تک کے مالک ہو جانا یہ بھی بحرال بہت محنت کا کام ہے مگر کامیابی تو وہ ہے جو میرے مولا علی نے بتایا میری مولا نے ضربت لگنے پر فرمایا فُطْوْ رَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ الْقَعْبَى کی مزامالی کامیاب ہو گیا ہے مقصد حیات کو پا لینا یہ کامیابی ہے علی کے نزدیک مقصد حیات یہ کہ میں آیا تھا کعبے میں جاؤں بھی اللہ کے دھر سے تب کامیاب شمار کیا جاؤ گا میری اور آپ کی زندگیوں کے لیے بھی کامیابی کے کچھ اہداف ہیں دعا کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائے تو ہمارے لبوں پر اہلِ بیت کا نام ہو ہم اللہ کے مواہد ہوں نبی کو خاتم مانتے ہوں اور اہلِ بیت کی عظمت کے باہر ہوں یہ جب میرے ذہن میں حاکم رہے گا اور ان مجلسوں کا بھی نتیجہ یہی ہے اس سے بہتر نظامِ تعلیم نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں آپ نے جا کے دیکھا کہ اس کی کلاس میں بزرگ بھی بیٹھا ہو ڈاکٹر بھی بیٹھا ہو انجینئر بھی بیٹھا ہو ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہو ٹیمارٹر کا ٹھیلہ لگانے والا اگرچہ ٹیمارٹر والا آج کل ذرا مہنگا ہے وہ ٹھیلہ لگانے والا بھی بیٹھا ہو فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہو ڈرائیور بھی بیٹھا ہو کمپنی کا مالک بھی بیٹھا ہو بزرگ بھی بیٹھا ہو اور بچہ بھی بیٹھا ہو سنی بھی بیٹھا ہو اور شیعہ بھی بیٹھا ہو اور ویسے بھی ہم تو مجلسیں امام بارگاہ میں کرتے ہیں مسجد میں تو ہم مجلس نہیں کرتے ہیں مسجد میں ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں امام بارگاہ میں ہم مجلس کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے جو ہم نے امام بارگاہ بنایا ہوا ہے ہم مسجدوں میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ مسجد میں ہندو نہیں آسکتا یہودی نہیں آسکتا کل اگر کسی ہندو نے شکایت کر دی اللہ سے کہ میں دین سمجھنے گیا تھا مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ جواب دیں گے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگا بنایا ہے اس لیے تھا یہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے ہر کے لیے کھلا گیا کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ شاعر کہتا ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں ہے بڑا پیار ہے مجھے جناب زوریت عمران شیرازی صاحب سے ابھی ہم ملاقات ہو رہی تھی کچھ میں جو تاخیر سے پہنچا میں ان سے کچھ سلام دعا کر رہا تھا ایک آدمی ہے اس کو زیادہ تنگ کیا جائے گا تو غصے میں کچھ کہہ دے گا ہم ادھاکاروں گلوکاروں سے تو ملنے کے لیے کہ جی انہیں جا کے تبلیغ کرو انہیں جا کے ہدایت دو ان کو توبہ کرو زاکرین سے مجھے بہت پیار ہے اس کے عوض مجھے بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑ رہی ہیں اس جملے کے عوض لیکن میں بار بار بولوں گا یہ اہلِ بیت کے گلشن کی بلبلیں ہیں یہ جب کھوکنے لگتی ہیں تو گلشن میں پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے پورا مکمل کامل اکمل صرف چودہ ہیں باقی چار غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں چار غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا ہمیں اپنا فوکس اپنے عزداری کو اور امام حسین کے ذکر کی خدمت کو رکھنا چاہیے ہمارا ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے اور اسی انداز سے آگے بڑھنے والے عزیزانِ گرامی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مڑ کے دیکھنے والا اہلِ بیت کا جانے والا نہیں ہوتا ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے موڑ کر دیکھتے تھے حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ ہے غنہ تبوجہ کر لیے لہٰذا اس فرشعظہ پر میرا وقت ختم ہو گیا اس فرشعظہ پر اس جگہ پر ہمیں غصتِ قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے سنی ہماری جان ہے ہمارے بھائی ہیں انہیں پیار دیجئے معلوم ہو جائے نا کسی مجلس میں سنی بھائی آئی ہوئے ہیں تو نیاز پہلے انہیں کھلائیے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ پہلے خود کھا لیے وہ ہمارے مہمان ہیں انہیں پہلے کھلائیں اگر وہ نہ کھائے نا تو نراض نہ ہوئے گا اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ نہیں کھائے گا دوسری دفعہ نہیں کھائے گا تیسری دفعہ وہ خود نیاز کرے گا اتنی سی ٹیملٹ میرے سر کا تردور کر دیتی ہے حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گا خدمت کریں یہ امام حسین کے مہمان ہیں کسی بھی مسئلہ کے ہوں کسی بھی مکتب کے ہوں حتی کسی بھی دین اور دھرم کے ہوں میں ایک سالہ رہا مجلس پڑھتا ہوں ہندو بانی ہوتا ہے اس کا میر پر خاص میں بانی ہے مجلس ہندو ہے اور میں ایک جگہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار اس لیے کہ سندھیوں کا ہندو بھی عالی مدد کہتا ہے ان کا سنی بھی عالی مدد کہتا ہے وہ ثقافت کا حصہ ہوں گے وہ سلام کے ساتھ یہ عالی مدد ضرور بولتے ہیں ان کی ثقافت کا حصہ ہے میں نام نہیں لے سکتا بڑے بڑے سیاستدان جو اس وقت سب سے مشہور سیاستدان ہیں سندھی وہ سب یہ عالی مدد بولتے ہیں سننی ہیں مگر یہ عالی مدد بولتے ہیں جب دین ثقافت بن جائے تو کسی سپاہ اور کسی لشکر کے پیسے ضائع جاتے ہیں دین کو ثقافت بنا دیں اپنے نظریہ کو اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب بنا دیں جب نظریہ تہذیب بن جائے گا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے تہذیبوں کو مٹانا آسان نہیں ہوتا تبجھو ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ اس جگہ سے ہمیں اتمنان قلب نصیب ہو رہا ہے اس لیے کہ جس کا ذکر کرنے بیٹھیں وہ خود نفس مطمئنہ ہیں جنازوں پہ جنازے اٹھا کر جس کے رخصاروں پہ لالی آ رہی ہو جس حسین مولا کے رخصاروں پہ سرخ ہی آ رہی ہو اس کا ذکر ہمیں اتمنان اتا کرتا ہے یہ صاحب نفس مطمئن لاتا ہے صبح سے لاشے اٹھا رہے ہیں میرے مولا نے لاشے تو عزدالوں بہت اٹھائے مگر تین لاشہ پہ حسین بہت روئے ہیں حسین کے آنسوں رکھتے نہیں تھے ایک لاشہ جس پہ حسین بہت روئے سنیں گے وہ آنباس کا لاشہ موڑو موڑو کے اپنے بھائی کا لاشہ دیکھتے رہے ہیں حضر حقمالاللہ حضر حقمالاللہ آپ کی آوازیں ملت ہیں اور آواز دیتے جا رہے تھے اے میرے بھائی اعباس تمہارے جانے سے میری کمٹ روئے ہیں بہت روئے حباس سے لاشہ پہ دوسرا لاشہ جس پہ امام حسین نے بہت دیریا کیا وہ علی اکبر کا لاشہ دیکھتے ہیں اے میرے گال میری آنکھوں کا نور چلا گیا اے علی اکبر اب مجھے کچھ نظر نہیں آیا میرے مولا بہت روئے لیے اے علی اکبر کے ناشے پر سنیں گے زدہ رو تیز رواللہ شاہ وہ ناشہ چھوٹا بہت تھا مدر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آنکھیں چاہتے تھے اِلَّا لِلَّا کبھی اور پہر واپس آتے تھے رضاً بِقَضَعِهِ بَتَظْلِيمَ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات گودوں میں ہوگے اب یہ بچہ رو رہا تھا اس کا باپ بیا جو بھی عزیز تھا وہ ٹھک لے گیا چھوٹے بچے جس گھر میں ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے سلام بھیجھ کریں جب جنابِ علی اصغر کی بات آئے ایک ماں کو اور وہ ماں جنابِ حباب بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا بڑی حمت ہی اس بی بی تھی دو سرمائے تھے جنابِ حباب کے پاس دونوں امامِ حسین کے حوالے کر دیئے ایک علی اصغر اور ایک سکیرہ ایک کو کربلا میں دفنا دیا تیرے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رواب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے نام رواب ایک گھر میں رواب ہر گھر میں ایک رواب ضرور ہو سکینہ ضرور ہو ایک گھر میں بڑا حوصلہ تھا ہمیں گھر کا میرے ایک دوست جو ہندوستان کے رہنے والے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں آشور کے دن تازیہ کا جنوس نکلتا ہے اور وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے کہنے لگے جنوس نکلا تو ہم آگے آگے جا رہے تھے جنوس پیچھے آنا تھا ہم دیکھنے کے لیے کہ انتظامات کیسے ہیں کہنے لگے کچھ آگے پڑھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑیں کہنے لگے جب ہم ان کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی کہنے لگی بھائی مسلمان ہو تو مولانا فرمانے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہے کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جنوس کب آئے گا مولانا فرمانے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جنوس کا انتظار کیوں ہے کیوں بابا حسین کے جنوس کا انتظار کب ہے کہنے لگی تو میں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا ہم اپنے بچوں کو آج دودھ نہیں پلاتے جب تک تازیہ تو ہونا نہ دیا جائے ہم شام تک اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں سلام و جنہ و عباق پر عجر و قبل اللہ میں نے مجلس و قبل کر دی ایک جملہ سو لیجے مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا کھانا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا میری تحقیق پوری نہیں ہے مگر پانی آیا کھانا آیا جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا پھر بی بیوں کو پانی پلایا سب نے پانی پیا کھانا کھایا عزداروں مجلس ہے ممبر ہے بی بی کا آدم مانے ہے میں اشارے میں بات کروں گا آپ میری بات کو سمجھیں گے آدھی رات گزری جناب غباب جناب زینب کے برابر میں آکے بیٹھیں کہاں مجھے علی ازگر یاد آنا میرا بچہ بھو کا پانی پایا مجھے علی ازگر پانی 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 پ